اللہ رب اللہ کی صفات میں سب سے مشکل صفت کو ماننا سب سے مشکل صفت جس کا ماننا سب سے مشکل ہے اللہ کی صفات میں وہ صفت جس کا یقین سب سے مشکل سے انسان کے دل میں ہوترتا ہے وہ اللہ کا رب ہونا ہے رب ہونا خالق قوم کہے گا سورج میں بڑھایا تو چانوی میں بڑھایا کوئی انہیں جڑے گل کرے اللہ نے بنایا ہے چانوی میں سورج میں ستارے میں ہوا 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 میں ہ رب ہے اللہ رب ہے اللہ پالنے والا ہے اللہ پالتا ہے اور دشمن کو بھی پالتا ہے اور دوست کو بھی پالتا ہے اور بے شمار خزانوں کے ساتھ بے شمار لشکروں کے ساتھ بے شمار رحمتوں کے ساتھ نہ فرمانوں کے لئے بھی رزق کا نظام فرمان برداروں کے لئے بھی رزق کا نظام یہ 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 یقین بڑا مشکل ہے اور یہی قبر کا پہلا سوال ہے من رب یہ سوال نہیں ہے کہ عائشہ مسجد میں کس کو سجدہ کیا کر دیتے کون کہے گا کہ میں پتھر کو کرتا ہوں ساری زندگی نماز نہ پڑھنے والا بھی کہتا ہے سجدہ اللہ کو ہے جو اس نے زندگی پر ایک سجدہ نہیں دیا کبھی عید بھی نہیں پڑھی اس سے بھی جا کے پوچھو وہ بھی کہے گا سجدہ یہ نماز تا اللہ دیئے سجدہ تا اللہ دائے اور وہ تھی رزق رازق کون ہے سب سے مشکل پیپر اس لئے اللہ نے امنا تعریف پروایا الحمدللہ رب العالمین پہلا سبق یہ دیا ہے کہ میں اللہ ہوں ساری تعریفوں کا مالک ساری خوبیوں کا مالک ذات کچھ صفات سے جانا جاتا ہے ہمیشہ ذات کے ساتھ کچھ صفات ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ اس کا تعریف ہوتا ہے تو الحمدللہ میں اللہ سب تعریفوں کا مالک کہ اللہ تو کون ہے کہ رب العالمین میں وہ ہوں جو سارے جہان کو پالتا ہوں پالتا ہوں اور اسی پر جا کر قرآن کو ختم کیا کل تعوض برب الناس میں وہ ہوں جو سارے جہان کو پالنے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی پالتا ہوں تمہارا بھی رب ہوں اور نماز میں تقرار کروایا اس کا رب سبحان رب العادیم کیس رہو میں کہ رب اللہ پھر اٹھ کر کہہ ربنا وَلَكَ الْحَمْد رب اللہ پھر سجدوں میں جا اور سجدوں میں کہہ سبحان رب العلا میرا رب اللہ رکو میں کھڑے ہو کر کہو رب اللہ سجدے میں جا کر کہو رب اللہ قرآن کو شروع کرو تو رب العالمین قرآن کو ختم کرو تو رب الناس قرآن کے صفحات دیکھو تو رب ان ربکم اللہ اللذی خلق السماوات والارض ثم فی ستت ایام ثم مستوال العرش ذالکم اللہ ربکم الحق ذالکم اللہ ربکم الحق فما دا بعد الحق الا بلال فانا بصرفون اور قبر کا سوال من ربک من ربک کون پالتا ہے کون پالنے والا ہے ہاں جھوٹ بولنے والا سود لینے دینے والا جوہ کھیلنے والا فروڈ فریب کرنے والا لوگ کی زمینیں دبانے والا چوری ڈاکے مارنے والا اس کے لئے یہ پیپر حل کرنا ناممکن ہو جائے گا وہ نہیں کہہ سکے گا رب اللہ ہے من ربک کون رب ہے سو گیا تھا جو تمہیں جھوٹ بولنا پڑا خزانے کم پڑ گئے تھے جو تمہیں انامی بانٹ خریدنے پڑے اور اس نے انکار کر دیا تھا جو خودکشیوں پہ آ گئے یہ اللہ کا رب ہونا جانتے نہیں خودکشیاں اور حقومت کے خلاف جلوس اور اوروں کو گالی گلوچ اور لوٹ خسوٹ یہ بھائیو وہ میرے بھائیو وہ میرے بھائیو تمہارے مسئلے حل کرنے والا تو تمہاری شعرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے ادعونی استجب لکم وہ مجھے پکارو تو سہی وہ مجھے گلاو تو سہی کبھی میرے آگے جھکو تو سہی تمہارے جید میں پیسے ختم ہوتے ہیں تم فوراں تم فوراں بغاوت پہ آتے ہو کبھی جھوڑ کبھی رشوت کبھی ظلم کبھی کچھ کبھی کبھی میرے آگے تو جھکو میرے آگے تو سر چھکاؤ کہ ساری دنیا کے خزانے اس خالق کے بنائے ہوئے ہیں وہ خالق اور تم مخلوق ہو وہ رب ہے اور تم مربوب پلنے والے میں اور آپ پلنے والے اور وہ اکیلا پالنے والا جو ایک ہچھر کو بھی پالتا ہے اور ایک پکھی کو بھی پالتا ہے اور رات میں چلنے اڑنے والے الو کو بھی پالتا ہے اور ہر ایک کی نظر پڑھنے پر جسے مارنے کو ہر انسان دوڑے سامت وہ اس کو بھی پالتا ہے اور اتنے بڑے ہاتھیوں کو کھلاتا ہے اور شیروں کو کھلاتا ہے اور جیتوں کو کھلاتا ہے اور بھیڑیوں کو کھلاتا ہے گائے پھینس کو کھلاتا ہے پکری بھیڑ کو کھلاتا ہے مشریوں کو کھلاتا ہے پتنگے پروانوں کو کھلاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا چلو سرعون کی طرف خیال آیا بیوی بچوں کا کیا بنے گا تو میرے اللہ نے راستے میں ایک پتھر آ رہا تھا راستے میں تو اللہ نے کہا موسیٰ پتھر پہ لاتھی مار پتھر پہ لاتھی ماری تو وہ پھٹ گیا ٹوٹ گیا اس میں سے ایک اور تہ نکلی کہا اس پر بھی لاتھی مار اس پر لاتھی ماری تو وہ تہ ٹوٹ کر ایک اور تہ نکل آئی کہا اس پر بھی لاتھی مار اس پر لاتھی ماری تو پورا پتھر دو ٹپڑے ہو گیا اس میں سے ایک کیڑا نکلا کیڑا اس کے موں میں سبز پتہ اور اللہ نے کہا سن یہ کیا کہہ رہا ہے سن یہ کیا کہہ رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام بیٹھے اور کان لگائے تو کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی کیا تو پاک ذات ہے جو مجھے ہر وقت دیکھتا ہے یعرف و مکانی جو میری جگہ کو جانتا ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں یرزقنی ولا ینسانی جو مجھے رزق دیتا ہے اور مجھے بھولا ہوا نہیں ہے اللہ کے نبی نے لشکر روانہ کیا چار سو صحابہ کا لشکر وہ زمانہ تھا بھوک اور فقر کا آپ نے ہر ایک کو ایک ایک کھیلی تھوڑے جو تھوڑے ستو اور تھوڑی کھجوریں پنیر بند کر کے خود دیا ایک صحابی ہیں کو دیر ان کو دینا بھول گئے انہوں نے مانگا نہیں آپ نے دیا نہیں اور وہ چھپ کر کے اپنا سامان اٹھایا اور چل پڑے اور کیا کہتے جا رہے ہیں کیا کہتے جا رہے ہیں میرے رب میرے رب تیرے نبی نے دیا نہیں میں نے مانگا نہیں تیرا نبی تو بھولا پر تو تو نہیں بھولا تیرے نبی نے دیا نہیں اور میں نے مانگا نہیں وہ تو بھول گیا تو تو نہیں بھولا تو تو جانتا ہے میں نے میرے زود کو میرے فقر کو میری حاجت کو یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں بس میں تو یہی کہوں گا بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تو میری بھوک دور کر تو میری پیاس دور کر جبریل فورا فورا اترے یا رسول اللہ بھول گئے آپ حدیر کو دینا بھول گئے اور اس کی دعاوں نے سات آسمان کے دروازے توڑ دیئے ہیں تو مہمو تو صحیح اسے فورا حرام کی طرف چلنا فورا ظلم کی طرف چلنا فورا رکو تو صحیح فورا ٹھہرو تو صحیح اس کے آگے سر تو چکاؤ ساتوں آسمان میں کھلبلی مچ گئی ہے حدیر کی دعاوں نے وہاں ہنگامہ کر دیا ہے آپ فورا اس کے لئے بھیجیں تو آپ نے فورا ایک صحابی کو بلایا اور اس کو ٹھیلی بھر کے دی کہ یہ لے جا اور پھر سننا وہ کیا کہتا ہے تو سننا وہ کیا کہتا ہے تو جب وہ پہنچا نہ پیچھے تو سب سے پیچھے یہی کہتے ہوئے جا رہے ہیں میرے مولا تیرے نبی نے دیا نہیں میں نے مانگا نہیں وہ تو بھولا تو تو کوئی نہیں بھولا اور میں تو یہی کہوں گا سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہو اکبر تو یہ پہنچے کوئی سلام کیا کہا بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معذرت کر رہے ہیں کہ وہ تمہیں دینا بھول گئے یہ لے لو تو سن جب حیلی کو لیا تو یوں آسمان کو دے کہا الحمدللہ اللہ ذکرنی من فوق عرشہی ومن فوق سبع سماواتہی اللہ مائننکا کمالنگ تنسا حدیرن فجعل حدیرن لا ينسا ساتھ اے پاکزاد تو کیسا کریم ہے کہ تو عرشوں پہ ہو کر ساتھ آسمانوں پہ ہو کر تو اپنے بندے کو نہ بھولا اور اس کی فریاد کو سنا اور اس کی مدد کو پہنچا اے میرے رب جیسے تو اپنے بندے کو نہیں بھولا میں اس بندے کو توفیق دے کہ یہ بھی تجھے کبھی نہ بھولے یہ کلمات کہے اور وہ یہ سن کر واپس آئے تو آپ نے فرمایا ہاں کیا کہا تھا کہا جی یہ کہا تھا آپ نے فرمایا تیرے یہ کلمات تیرے نہیں ہیں نقل کیے ہیں نقل کیے ہیں لیکن ان سے اتنا نور نکلا ہے کہ زمین آسمان کا سارا خلا روشن ہو گیا ہے نقل کرنے پر اتنا نور تھا تو بولنے والے کے موہ سے کیسا نور نکلا ہوگا ہیو ایک ہی تو رب ہے ایک ہی تو شہنشاہ ہے جس سے دشمنی بھی لیڑو تو وہ تمہیں روٹی کھلاتا ہے وہ سورج کو روکے بتاؤ رشوت کا پیسہ کہاں کام آئے گا وہ رات کو روک لیں تو بتاؤ یہ پرات سے لیوے پلات اور زمینیں اور یہ جوے سے حاصل کردہ پیسہ یہ کس کام آئے گا وہ ہواوں کو دیز کر دے تو کون ہے اس کے سامنے کھڑا ہو تو پانی کی لگامیں ڈھلی کر دے تو کون ہے